دوستو ارر بی جئی کی ویکنسی کے بارے میں اس بار چرچہ کرنے والے ہیں چونکہ ویکنسی ابھی کچھ ہی دنوں میں نکلنے والے ہیں تقریباً دو ڈھائی مہنٹھ کے ایرونڈ میں آپ کے ویکنسی دیکھنے کو مل جائے گی الیکسر سے پہلے تو اینی ہاؤ آپ کے جو ویکنسی ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی بہت سارے بچے اس میں تیاری نہیں کر رہے ہیں چونکہ ان کو حطاسہ کی استیتی بنی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں ویکنسی آئے گی کی نہیں آئے گی تو میں آپ کو آستوست کر دوں کہ آپ کی ویکنسی آئے گی جے ای کی بھی آئے گی اور اسے سی کی بھی آئے گی اسے سی کے لیے ابھی چرچہ نہیں کر رہے ہیں اس کے لیے الگ سے ویڈیو بنائیں گے چونکہ اس کا نوٹفیکیشن الگ دیکھنے کو ملے گا لیکن جو جے ای کی ویکنسی ہے کتنی آئے گی اور کب تک آئے گی کونکون سے الیجیبیلیٹی کرٹیریا کو پھل فل کرتے ہیں تو آپ اس کو بھر سکتے ہیں تمام چیزوں پہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے اس پہلے کی ویڈیو شروع ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹیسٹ بک کا کرسماس سیل چر رہا ہے جہاں پہ بھاری بھر کم ڈسکونٹ دیا جا رہا ہے آپ یقین نہ مانو کی اتنا بھی ڈسکونٹ دیا جا سکتا ہے پچیس سے اٹھائیس دسمبر تا کہ یہ ڈسکونٹ آپ کو میر رہا ہے جو کی yearly mock test pass کا جو دام 499 تھا اس کو گھٹا کے 224 یعنی 224 ماتر کر دیا گیا ہے اور yearly test book کا pro pass کا جو دام تھا اس کو گھٹا کے 700 جو تقریبا تھا 349 کیا گیا تھا اور پھر سے ڈسکونٹ دے کے 314 کر دیا گیا ہے یہ ارماریس کوپن کوڈ یوج کرتے ہیں تو آپ کو 10% کا ایکسٹر ڈسکونٹ مل جاتا ہے آپ مان کے چلو کہ unlimited bar آپ ایک ہی mock test کو لگا سکتے ہیں 700 پلس ایکجام کے لیے 70,000 پلس mock test آپ کو مل جاتا ہے 10 لاکھ پلس active user مل جاتے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ بھیڈ میں کہاں پہ stand کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ 366 دن کا اگلا سال ہونے کو ہے اور آپ کو 344 روپیام میں unlimited mock test لگا سکتے ہیں تو یعنی کہ ماتر ایک روپیہ سے بھی کم ایک روپیہ سے بھی کم پہ آپ کو ہر ایک دن mock test میرا ہے وہ بھی unlimited تو نیچے description box میں اس کا link دیا ہوا ہے ہر ایک question کا detail analysis بہترین tips بھی مل جاتا ہے تو آپ کو preparation میں اور بھی آسانی ہو جائے گے نیچے description box میں link کے دیا ہوا ہے وہاں سے جلدی جا کے اس offer کو grab کیجئے دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کریں کہ vacancy کب آئی تھی تو 13,000 کے around جو vacancy آئی تھی 19 میں آئی تھی 19, 20, 21, 22, 23 5 سال ہو گئے ہیں پنچ ورسیہ یوجنا کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ختم ہو چکے ہیں حالانکہ موڑی گورنمنٹ تو جو 5 year plan ہے اس کو بھی انہوں نے ختم کر دیا وہ الگ مددہ ہے تو 5 برس ختم ہونے کو ہے vacancy ابھی تک نہیں آئی ہے اور کافی ماطرہ میں آپ کے جے ای کی vacancy خالی ہے میں ایسا کیوں بول رہا ہوں کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہر ایک 3-4 مہینے کے بعد جے ٹی آر کی vacancy آتی ہے جو آپ کا technical سے related جو آپ کا سمیدہ پہ یا سمیدہ جسے آپ کونٹریکٹ کرتے ہیں اس پر جو نوکری کرتے ہیں ان کے ادھکتر بار آپ کو vacancy دیکھنے کو مل جائے گی کچھ برسوں کے لیے ایک برسوں کے لیے نکالی جاتی ہے جے ٹی آر کی vacancy یعنی کی technical جو لوگ ہوتے ہیں ان کی vacancy نکالی جاتی ہے اگر junior engineer کی بہالی نہیں ہوئی ہے یا کمی چر رہی ہے تو اکثر آپ کو یہ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ کیا سو کرتا ہے کی vacancy market میں ہے ہی نہیں یعنی کی جو بھی vacancy تھی وہ fill ہو چکی تھی اور اس کے بعد ان کا promotion already ssd میں نکلتی نہیں تو جو بھی fill کی جائیں کس کے ثور کی جائیں گے آپ کے process کے ثور یعنی کی direct ہے آپ کا promotion ہے اس کے ثور تو جتنے بھی بچے یہاں پہ recruitment کے ثور گئے تھے لگ بھگ آپ مان کے 70 یا 60% promote ہو گیا ہے اور جو بچے ہوئے ہیں حال دھرے آپ کا promotion ہو جائے گا تو یعنی vacancy آتے آتے تک پورا خالی jay کا vacancy ہو جائے گا ہاں حالانکہ کچھ اور بھی vacancy جو jay سے بھرے گیا promote کر کے جیسے technician بغیرہ ہوتے ہیں وہ promote جائے کی vacancy تقریبا 18000 پلس آئے گی یہ guarantee مان کے چلو کہ 18000 پلس نیچے تو نہیں لیکن اوپر ہی آئے گی تو آپ تیاری کرتے رہی چلی پیٹرن کی بات کر لیں اچھا کب تک آئے گی یہ آپ کو میں بتا دیا کہ دو سے ڈھائی منتھ کے روانڈ بے آپ کی vacancy آ جگی اب بات کر لیتے ہے جو vacancy آ رہی ہے اس کی eligibility criteria کیا ہے تو آپ لیکن زیادہ vacancy آپ civil اور mechanical کو دیکھنے کو مل جاتی ہے چلی اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہے جو آپ دیکھ لیا کہ کون کون سے eligible ہے اب age کی بات کر لیتے ہے تو age آپ کو یہاں پر ریلوے maximum دیتی ہے کیونکہ دیکھیں کیا ہوتا نا کی ریلوے vacancy regular نکالتی نہیں ہے تو یہاں پہ age کی ہم بات کر تو 33 سال you are کو مل جاتی ہے یعنی کہ اگر آپ obc تو 36 سکتا ہے مجھے جہاں تک لگتا ہے 36 سال maximum ہوتا یا 33 سال اس سے زیادہ اگر آپ پڑھائی کر رہے تو آپ ایسا میرا مان جاتا ہے وہ الگ بات ہے vacancy نہیں آتی ہے تو جس کی بارے سے age کا بھی فیکٹر ریلوے میں سو ہونے لگتا ہے بہت رہے 19 جو اگر آپ مان کے چلو کی ntpc کا جو level ہے ویسا ہی آپ ntpc کا پیٹی دیا ہوگا تو آپ پڑھا ہوگا وہ level ہے ٹھیک ہے science کا question تھوڑا سا بڑھ جائے گے اب چونکہ ایک میوٹ دو گھنٹے کا جو پیپر ہے مینز کا دیکھیں دیڑ گھنٹے کا پیپر آپ کے پیٹی ہوگے جو کی نون ٹھیک ہوگے ٹھیک ہے اور دو گھنٹے کا پیپر میں 200 کوششن ہوگے 100 کوشن آپ کے بیگراؤنڈ سے ہوگے یعنی کہ آپ جہاں پہ ہولڈ کرتے جس ٹیک نیکل بیگراؤنڈ سے بلونگ کرتے ہیں اس سے کوشن ہوں گے اور ایزی کوشن ہوتے ہے میں بیگراؤنڈ ہوتا یہ بھی ہو سکتا لیکن جب نہیں ہوتا تو فیلیور کا ڈھیڑھوڑا کسی اور پہ پھوڑ دیتے ہیں وہ میں کہ رہا ہوں لیکن ایسا ہی ہوتا ہے لیکن کم جولی تو میری تھی ہو سکتا ہے کہ میری تیاری ہوگی ٹھیک ہے تو یہ میری کہانی تھی پیشلی بار کی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ہے وہ پھر بھی آپ کے دیڑھ سو نمبر کے ہوں گے تو یعنی کی پچاس نمبر کے آپ کے نون ٹھیک ہوگے اس میں بھی آپ کے سائنس کے کوششن پھوچھے جاتے ہیں اور ٹھیک جو ہے وہ آپ کے 100 نمبر کے آپ کے ٹھیک ہوں گے تو آسا کرتے ہیں چیزیں آپ کو سمجھ